السلام علیکم فرینڈز میں نوشن انساری آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں خط دوست کے نام خط لکھیں جس میں اسے بتائیں کہ جسمانی ورجش بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے تو میں آپ کے ساتھ اس خط کو شیئر کروں اس سے پہلے پلیز آپ میں چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کرنا مد بھولئے گا امتحانی مرکس 21 جنوری 2022 پیارے دوست السلام علیکم میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں اور تمہاری صحت کے لئے فکر مند ہوں دو ماہ گزر چکے ہیں تمہارا خط نہیں آیا حالانکہ اس سے پہلے تقریباً ہر دو ہفتوں بعد تمہاری خیریت کی خبر مل جاتی تھی خدا کرے تم خیریت سے ہو ہماری آخری ملاقات دو ماہ پہلے ہوئی تھی میں نے گزشتہ سال کے مقابلے میں تمہیں بہت موٹا پایا مجھے کچھ تشویش ہوئی تھی تو تم نے بتایا کہ تم کچھ بیمار رہتے ہو کبھی نزلہ زکام تو کبھی بدحضمی اور قبض وغیرہ دوا دارو کرنے پر بھی افاقہ نہیں ہوتا پیارے دوست دوا دارو تو ٹھیک ہے مگر اس کے ساتھ کچھ اور تدابیر بھی ضروری ہیں مثلاً مرغن غزاؤں سے پرحیز پراتھا سموسے پیزا برگر سب بالکل چھوڑ دو گوشت بھی فلحال ترک کر کے سبزیاں استعمال کرو مگر سو تدبیروں کی ایک ہی تدبیر زیادہ کارامد ہو سکتی ہے اور وہ ہے جسمانی ورزش جسمانی ورزش انسان کو تندرست اور صحتمند رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے انسانی جسم ایک مشین کی مانند ہے یہ چلتا رہے تو ٹھیک رہتا ہے ورنہ اس پر زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے بیماریوں کا موثر علاج جسمانی ورزش ہے کھیل بھی ورزش کا کام دیتے ہیں ان سے بھی جسمانی اور ذہنی دونوں ورزشیں ہوتی ہیں صبح اور شام پیدل چلنا بھی صحت کے لیے مفید ہے فجر کے وقت فضا صاف اور ہوا ترو تازہ ہوتی ہے اس میں گہرے سانس لینے سے پھپڑوں کی ورزش ہوتی ہے صبح تیز تیز چلا جائے تو جسم کے مختلف اعزاء حرکت میں آتے ہیں شام کے وقت آہستہ چلنا مناسب ہے شام کا خانہ مغرب اور عشاء کے درمیان کھا لینا چاہیے کسی پار کیا گھر میں نسبتاً کھلی جگہ کھڑی ہو کر ورزش کرنا بھی صحت کے لیے پہترین ہے مندرجہ بالا تدابیر پر عمل پیرا ہو کر انشاءاللہ آپ بیماریوں سے نجات پا لیں گے میں آپ کی صحت کے لیے اللہ سے دعا کروں گا درسلام آپ کا دوست علیف بیجیم